دنیا کے سب سے چھوٹے ملکوں کے بارے میں آج میں آپ کا نصفی جوہر میں بتاؤں گا اس دنیا میں تقریباً ایک سو پچانویں ملکیں ہیں جن کا کھان پان، رہن سہن، تیزیب و تمدن ایک دوسرے سے چُدہ ہے ان میں سے کچھ ملکوں کا آکار بہتی بڑا ہے تو وہیں کچھ ملک آکار کے معاملے میں بہتی چھوٹے ہیں میں محمد ناصر اپنے چنل گل دستہ معلومات پر آل سب پہ استحوال کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چنل گل دستہ معلومات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور پھیل آئے گل کو ضرور دمائیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے چھوٹے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گا پلاو دنیا کے سب سے چھوٹے ملکوں کی فیرست میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے جس کا کل علاقہ 469 کلو میٹر میں پھیلا ہوا ہے پلاو ملک کی کل آبادی 18000 بیان میں ہے گمنہ پھرنے کے عید بار سے یہ بہت خوبصورت ملک ہے اس ملک کی سرحدوں پر پامٹری بہت بڑی تعداد میں اگایا جاتے ہیں کرنسی کے شکل میں یہاں ڈولر استعمال کیا جاتا ہے نیو ایک چھوٹا سا ملک ہے جو نیوزیلینڈ کے پورپ میں واقع ہے اس کا کل علاقہ 216.5 کلو میٹر ہے سیاہوں کے لیے یہ بہت برسکون اور خوبصورت جگہ ہے اس ملک کی کل آبادی 1620 لوگ ہیں اتنی کم تعداد ہونے کی وجہ سے یہاں محض دو مکہباز ہیں جنہیں میچ میں زبردستی ایک پوسر سے لڑنا پڑتا ہے سینکٹس اور نیوز ویسٹ انڈیز میں واقعے یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اس ملک کے پاس معیشت کو چلانے کے لیے اپنا کوئی روزگار نہیں ہے اس لیے یہ دیش لوگوں کو اپنی شہریت بیچ کر پیسہ کماتا ہے اگر کسی کو یہاں کے شہریت لینے ہو تو اسے یہاں کی مقامی چینی ملک میں ڈھائی لاکھ ڈالر کا اس لیے انویسٹ کرنا پڑتا ہے شہریت خریدنے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اسے اس ملک میں کم سے کم چار لاکھ ڈالر کی جائدات خریدنی پڑتی ہے ایک ایسا دیش ہے جس میں صرف تین لوگوں کی فوج ہیں محض چودہ ورک کلومیٹر کے علاقے میں بسے ہوئے اس ملک میں صرف تین سو بیس لوگوں کی آوادی ہے جہاں صرف تین لوگوں کی فوج ہیں ایک ڈیفنس منسٹر اور دو سیکیورٹی فورسز ہیں جن کے اوپر پورے ملک کی حفاظت اور دشمن پر نظر رکھنے کی ذمہ داری ہے امریکہ میں واقعی یہ ایک چھوٹا سا دیش ہے جس کی کل آبادی چونتیس لوگ ہیں یہاں رہنے والے لوگ ہر وقت ایک الگ ہی یونیفارم میں رہتے ہیں اس ملک کی مٹی کا رنگ کافی لال ہے یہاں لوگ لکڑی کے بنائے چھوٹے چھوٹے گھر میں رہتے ہیں سین مارینو اٹلیہ میں واقعی ایک جگہ ہے اس ملک کو جی ڈی پی کے حساب سے دنیا کا سب سے امیر ملک مانا جاتا ہے جس کے اوپر کسی بھی ملک کا قرض نہیں ہے سین مارینو کے شہروں کی سالانہ آمدنی بہت زیادہ ہے لیکن یہ لوگ روز مرہ کی ضرورتوں کے لیے محدود رقم قرچ کرتے ہیں اس ملک کی کل آبادی تیسزار دوسو تین لوگ ہیں جب یہاں گاریوں کے تعداد آبادی سے ڈبل ہے انڈورا یورپ کا ایک بہت خوبصورت ملک ہے اس دیش کی کل آبادی ستتر ہزار دوسو اکیاسی لوگ ہیں ایک آزاد ملک ہونے کے باوجود انڈورا کے پاس اپنا کوئی قومی بینک نہیں ہے اس ملک نے آج تک کسی بھی طرح کی جنگ یا لڑائی میں حصہ نہیں لیا ہے گرناڈا دکشن کریبیائی ساغر میں سات پو سے مل کر بنا ایک ملک ہے اس ملک کو مسالوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے گرناڈا کی کل آبادی ایک لاکھ ساتھ ہزار تین سترہ لوگ ہیں اس ملک کا وجود اتنا چھوٹا ہے کہ یہاں صرف تین ٹریفک سگنل موجود ہیں حالانکہ آکار میں چھوٹا ملک ہونے کے باوجود پینولاق قومی سیاست میں کافی اثردار بن کر ہو رہا ہے یہ ملک امید کرتا ہوں دنیا کے کچھ بہت ہی چھوٹے ملک جو آکار کے حساب سے ہندوستان کے گاؤں یا محلس سے بھی چھوٹے ہیں ان کی معلومات آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ بوک میں جا کر کمنٹ ضرور کریں اسے کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل ملدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اچھاست چاہتا ہوں شکریہ ملدستہ